آج ہے اپریل 29 اور یہ ہے 120 ماہ دن اس سال کا اور ادھیاس میں اس دن کیا کیا ہوا تھا جلدی سے اس پر نظر ڈالتے ہیں آج کے دن ہی راجہ روی ورما کا جنم ہوا تھا جو کی ایک مشہور چترکار تھے جنہوں نے مہا بھارت اور رمائنہ کی بہت ساری اپکس بنائے تھے اس کے بعد اسی دن دیپی کا چکالیا کا بھی زنم دن منایا جاتا ہے جو کی فیمس رمائن ایکٹرس کی روپ میں مشہور ہوئی ہیں جن کا آج کل بھی دور درشن پر کارکرم پریوجت کیا جاتا ہے اس کے بعد کچھ گھٹنائیں 1649 میں اسی دن دلی میں لال کلک کی نرمان کی فاؤنڈیشن کا سٹون رکھا گیا تھا شاہ جہاں کے دورہ اور آج ہی کا دن تھا 1949 میں نیتا جی نے ریزائن کیا تھا کانگریس میں اور انہوں نے بنایا تھا فارورڈ بلوک اور اسی دن 1954 میں بھارت نے طبت کو اپنا پارٹ مانا تھا چائنہ سے نکال کے انڈیا سیپٹڈ طبت ایز اپارٹ آف چائنہ تو آج کا دن ہر دن بہت مہتپون ہوتا ہے تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے important current affairs کی last six month کے current affairs کی سیریز ہم نے اس میں start کی ہے ساتھ ہی آج ہم discuss کریں گے important irrigations کے جو projects ہیں ہیمارچل پردیش میں اور ساتھ میں آپ کے لئے مہتپون سوال جو exam perspective سے important ہیں اور آنے والے جتنے بھی exams ہیں چاہے وہ assistant manager کا ہو ہیمارچل پردیش بینکنگ میں یا پھر ہو آپ کا HS2020 یا پھر آنے والے جتنے بھی ہیمارچل پردیش کے important exam ہیں executive officers کے HPSCC کے جتنے بھی آنے والے exams ہیں ان کے لئے ویڈیو recommend کی جاتی ہے تو چینل کو like subscribe اور ایک بات ضرور کرنے ہیں اپنے ویڈیو کو share کرنا ہے اپنے friends کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ friends کو یہاں پر جوڑنا ہے تاکہ ہم اور بھی اچھا content بنا سکیں اس سے ہمیں encouragement ملتی ہے تو I hope آپ اس بات کو ضرور notice کریں گے اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو like subscribe ضرور کریں اگر آپ کو ہمارچل پردیش کی current affairs اور کوئی بھی ہمارچل پردیش کی breaking news چاہیے تو یہاں پر چینل کو آپ subscribe ضرور کریں تو آج ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ویڈیو میں important projects کے بارے میں جو ہمارچل پردیش میں چل رہے ہیں اور exam perspective سے بہت زیادہ important ہے سب سے پہلی بات جو نکل کے آتی ہے چھے مہتپون irrigation projects ہیں ہمارچل میں اور ان کو ہم نے major, medium اور minor میں بانٹا ہوگا ہے لیکن یہاں پر میں نے آپ کو جو slides میں دکھاؤں گا چھے important اس میں دکھاؤں گا ساتھ میں میں mention کرتا چلوں گا کہ کون سا major ہے کون سا minor چل رہا ہے یہاں پر project اور کون سا medium ہے سب سے پہلی ہم بات نظر ڈالتے ہیں شاہ نہر irrigation project کے اوپر جو کی ایک ہمارچل کا major project ہے اور اس کی important بات کیا ہے اس کی important بات یہ ہے کہ یہ موجود کہاں پر ہے کانگڑا میں موجود ہے اور اس سے 15,287 یعنی 15,287 hectare land irrigate کی جاتی ہے اور یہ ابھی موجودہ سب سے بڑا area cover کر رہا ہے یہ project تو important بات ضرور دھیان رکھیں دوسری سب سے جو important بات نکل کے آتی ہے irrigation کے perspective سے اس میں آپ کو ایک چیز دھیان رکھنی ہے ہمارچل پردیش کا تقریبا جو 100% area اگر میں total area کی بات کروں آپ کو ایک fact بتاتا ہوں تو اس میں تقریبا 18% ہی جو یہ irrigation project جن کے بارے میں ابھی discussion کر رہا ہوں وہ پانی مہیا کروا رہے ہیں اب 18% میں سے آپ جو مہیا کروا رہے ہیں اس میں سے 82% اگر آپ دیکھیں مطلب 100% میں سے 18% آپ نکال دیں تو 82% بچتا تو باقی کا ہیمارچل کا حصہ ہے وہ آج بھی rainfall کے اوپر depend کرتا ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی important ہو جاتے ہیں irrigation project ہیمارچل پردیش کے لیے تو انہی کے اوپر exam سے question پوچھ لے جاتے ہیں تو اسی پر یہ ویڈیو ہے تو ہم نے ابھی شانہر کے بارے میں discuss کیا یاد رکھئے گا کانگڑا میں موجود ہے یہ 15,287 hectare land کو irrigate کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کچھ medium irrigation projects کی medium irrigation projects میں سب سے پہلا نام نکل کے آتا ہے سدھاتا irrigation project کا یہ موجود ہے کانگڑا district میں اور یہ 3,150 hectare land کو irrigate کرنے میں مدد کرتا ہے تو important اگلا جو important نکل کے آتا ہے وہ ہے چنگر irrigation project یہ جو project ہے یہ میلی ہے آپ کا district بلاسپر میں موجود ہے اور یہ 2350 hectare land کو irrigate کرتا ہے تو یہ ایک important ہے perspective سے بھی اس کو ضرور یاد رکھیں اگلا جو نکل کے آتا ہے وہ ہے بالا ویلی left bank irrigation project یہ 2780 hectare land کو irrigate کرتا ہے اور district منڈی میں ہے تو یہ ضرور یاد رکھیں اس کے بعد اگلا جو نکل کے آتا ہے وہ ہے آپ کا بلوارہ irrigation project یہ بھی منڈی میں ہی ہے 3400 hectare land کو ایک کور کرتا ہے اور 3 کروڑ کا یہ total estimated project ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا گری irrigation project ٹھیک ہے 5263 hectare land irrigate کرتا ہے اس project میں اور یہ ہے آپ کا district سرماؤر میں تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ ایک انفرمیشن ہے یہ آپ کے irrigation کے اوپر اب تھوڑی سی جانکاری میں اور آپ کے ساتھ سانجھا کرنا چاہوں گا اب میں جو بالکل آپ کہتے ہیں ایک present جو چل رہے ہیں medium irrigation project جو چل رہے ہیں جو بھی نئے نئے آئے ہیں وہ ہیں پینا سنگھ جو چار ہزار پچیس ہیکٹیئر کا ہے اور یہ آپ کا ندون area میں جو project چل رہا ہے ایک اور وہ ہے 2980 ہیکٹیئر کا تو یہ دو medium irrigation project ہے ایک پینا سنگھ اور ایک ندون یہ دونوں چل رہے ہیں جو بھی progress میں ہیں اور ان کے اوپر یہ important نکل کے آتے ہیں exam perspective سے ویڈیو پسند آرہی ہے تو like subscribe اور share ضرور کرنا ہے whatsapp میں یا پھر اپنے جو بھی آپ کا source ہے groups میں تاکہ زیادہ زیادہ دوست یہاں پہ جڑ سکیں جو ابھی کوچنگ نہیں لے پا رہے ہیں ان کے لئے ویڈیو special ہے جو miss کر رہے ہیں سارا اب ہم بات کرتے ہیں last فیبرری مارچ کیا جو گئے ہیں اور اپریل کے بھی آنے والے ہیں تو ان ویڈیو کو ضرور دیکھ لئے جیگا نہیں تو ہم نے series چلائی ہے daily اس میں آپ کے cover up ہو جائیں گے تو ایک ویڈیو کو دیکھ لیجئے آپ کا سارا کام ہو جائے ہمارچل پردیش پہلے سوال کے اوپر ہمارچل پردیش بریک 70 year record of receiving highest ever rainfall in last 24 years ہمارچل میں پچھلے 70 سال میں سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے اور important خبر نکل کے آئی ہے کہ ہمارچل پردیش میں سب سے زیادہ بارش ہوگی last 24 آرس میں یہ 70 سال کا سب سے بڑا بارش کے ایریا میں تو یہ 70 سال کا record ٹوٹا تھا یہ important خبر نکل کے آئی ہے اور اس میں دھیان دینے والی بات کیا تھی جو سب سے زیادہ بارش ہوئی تھی 2019 میں وہ ہوئی ہے نینہ دیوی کے بلاس پور ڈسٹرک ہمارچل میں جہاں پر اور شملا میں 153 بارش ہوئی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہ IMD کیا ہے IMD ہے آپ کا Indian Metrological Department اور اس کی ستھاپنا ہوئی تھی 1855 میں headquarter اس کا ہے نیو ڈیلی موسم بھون کے نام سے Director General ہے Dr. Murtinjay Mohopatra اور Union Minister Dr. Harsh vardhan جو بھی Earth Science and Union Health Minister کے نام سے بھی کام کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں جو اگلی important update آپ کے ساتھ ہم discuss کریں وہ ہے آپ کی Himachal Pradesh Assembly Past Himachal Pradesh Freedom of Religion Bill 2019 یہ ایک important news ہے کیونکہ Himachal Pradesh نے ابھی پاس کیا ہے Himachal Pradesh Freedom of Religion Bill 2019 ابھی کیا جو Bill ہے یہ روکتا ہے کسی کی بھی Conversion by Misrepresentation یعنی گلت طریقے سے یا کسی کو forcefully کرنا یا کسی سے پربھاوت ہو کر یا پھر کسی سے شادی کر کے جبرن کسی کا دھرم پریورتن کرنا یا religion چرنا تو یہ گلت اس میں کانونی گلت مانا گیا ہے کسی بھی marriage کو جو sole purpose of conversion will be declared none and void under section 5 of the bill کوئی بھی شادی جو اس purpose سے کی گئی ہے چاہاکہ دھرمانترن ہو سکے اسے section 5 یہ bill روکے گا اور اس bill کے مطابق اگر کوئی یہ دیکھتا ہے anyone seeking to convert will need to give magistrate کو notice دینا ہو جس کے فرد verification کے بعد اس کو اجازت مل پائے گی اس کے بعد اگر پریسٹ یہ conversion perform کرے گا اس کو بھی ایک منت notice advance میں دینا ہوگا جو conversion ایک دھرم سے دوسرے دھرم میں کروائے گا اگر کوئی دلت ہے woman ہے یا minor ہے اس برند تو اس میں دو سے سات سال کی سجا کا بھی پرافدان ہے اور اس bill کے section 10 میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی person یا کوئی بھی سنستہ اگر اس نیم کو violate کرتی ہے تو یا contribution کرتی ہے within the state اور یا country میں تو اس کو بھی سجا ملے گی اور کوئی بھی person یا سنستہ اس provision کو violate کریں گے تو انہیں بھی اس کے تحت کانون سجا دی چاہیے تو یہ important act نگل کیا تھا اور یہ پاس کیا گیا تھا ہمارے جو ویدان سبا ہے تو اس کو ضرور یاد رکھیں اب اگلے important جو current phase تھے ان پہ نظر دالتے ہیں ہمارچل پیدیش سیم جیرام تھاکور نے لانچ کی ہے مکھے منتری سیوہ سنکل ہیلپ لائن یوجنا اور یہ اس کا نمبر ہے وہ یاد رکھے گا 1100 اور یہ کیوں کی گئی ہے یہ اس لئے کی گئی ہے تاکہ کوئی بھی جو شکائط ہوتی ہیں ان کا نیوارن کرنے کے لئے مکھے منتری سیوہ سنکل فیلپ لائن کو لانچ کیا گیا ہے اور یہ ہمارچل کی 56 state departments کو انوال کرے گی جس میں آپ کر سکتے ہیں اور یہ جیو مائپنگ اور جیو ٹیگنگ کے تھو جہاں سے بھی کال آئے گیا جو بھی پرابلم ہوگی اس کو آن لائن سمجھ جو نکل کے آئی ہے وہ تھی ہمارے جو موجود گورنر ہیں بندارو دتا تریجی تو بنجارو دتا تریجی کو جب اپوائنٹ کیا گیا تھا تو ان کے ساتھ تقریباً چار یا پانچ states کے اور گورنر تھے جن کی پریزیڈنٹ نے نکتی کی تھی اب ان پہ نظر ڈالنا تیلنگانہ کی جو نئے گورنر ہیں دوسرے ہیں مہاراشترا میں جو ابھی بنے ہیں موجودہ ہیں وہ بھگت سنگھ اشیاری ہیں اور ودیہ ساغر راو جگہ انہوں نے لی تھی راجستان میں کلراج مشر آئے تھے اور پہلے تھے کلیان سنگھ کیرلا میں جو بھی موجودہ ہیں آریف محمد خان اور جو پہلے تھے پی ستہ شیو اور ہیمار چل بندار رو تترے اور اس سے پہلے تھے کلراج مشر تو اہیو یہ کچھ اپڈیٹ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اسی طرح ہم اور ساتھ لے دیلی ہم سیریز ہے اس کو آپ دیلی دیکھئے آپ کی سب سے پہلا ایک کوششن جو نکل کے آتا ہے کتنے ایسٹر نوٹ ہیں جو انڈیان سپیش مشن جا رہا ہے آپ کا گگنیان اس میں کتنے لوگ جائیں گے اس پار تو مانا جا رہا ہے کہ چار لوگوں کو بھیجا جائے گا لیکن ابھی تک ان کی کوئی identity reveal نہیں کی گی ہے سرکار کے دورہ تو چار ہے اس کانسر یاد رکھئے ساتھ ساتھ ایمٹ کیجئے آپ اور اپنا score ضرور کمنٹ باکس میں ڈیر آپ دیکھئے میں نے دیکھا کمنٹ نہیں کرتے ہیں کمنٹ ضرور کریے اور ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے اگر آپ نئے ہیں اور اگر آپ پہلے کر چکے ہیں تو اپنے فرنس کو بتائیے کیسے کچھ چکے آگے بڑھتے what is the name of the new blockchain based payment platform of the national payment cooperation of India NPCI نے ابھی ایک new blockchain based platform launch کیا ہے اس کا نام کیا ہے option آپ کے سامنے ہے اس کو ضرور یاد رکھیں کہ new blockchain placement platform کے روپ میں آئی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں what is the name of the mandatory individual health insurance policy launched by IRDI نے mandatory standard individual health insurance launch کی ہے اس کا نام کیا ہے دیکھیں اروگ رکشہ اروگ سرکشہ اروگ سنجیونی یا پھر اروگ جیس میں آرہی ہیں کوئی health کی آرہی ہے کوئی کچھ الگ لگ آرہی ہیں تو انہوں نے سبھی کو complex کو easy کرتے ہوئے ایک نکال دی ہے اور یہ زیادہ easy ہوگی کسی کو policy لینے کے لیے جتنی بھی private policies تھی ان کو counter کرنے کے لیے سرکار نے روگ یہ سنجیونی policy نکال لیا ہے اب بڑھتے آگے کس مشہور ایکٹر کو best ایکٹر award ملا ہے motion picture drama میں golden globe award 2020 میں تو اس کا جو صحیح اتر ہے وہ ہے جیک quinn phinox کو ملا ہے تو اس کو ضرور یاد رکھیں اب بڑھتے آگے پرائیم منسٹر آف انڈیا چینج پورٹ کا نام چینج کر دکٹر شام پرساد مخرجی کر دیا ہے تو اس کا جو صحیح اتر ہے کول کتاب پورٹ trust آگے بڑھتے which company has recently announced to invest dollar 1 billion to digitize small and medium business in india بھارت میں dollar 1 billion small and medium business کو بڑھانے کون کرے گا ایس اپنے فرنس کے ساتھ فیس بک پیج پہ اور ضرور اس کو اپریشیٹ کیجئے اگر آپ کو اچھی لگتی ہے سو آج کیلئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے دھنیواد دھنیواد